تمام دیکھنے چانے والوں کو اور سننے والوں کو میرا پیار سلام اور آدھا نمشکار خوش آمدید میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سنجے کمار کیسے ہو امید ہے سب اچھے ہوگے فرنس ہمارے کلنک پہ اکثر مریض آتے ہیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پیٹ پہ سوجن ہوگے ہمارا پیٹ پھول گیا ہے تو آئیے آج اس پہ بات کرتے ہیں یہ پیٹ کا پھولنا اور پیٹ پہ سوجن کیوں ہوتی ہے پیٹ پہ بھرتی کیوں ہوتی ہے اور اسے کیا کہا جاتا ہے اور اس کے کیا کاران ہے فرنس یہ پیٹ پہ پھولنا پیٹ پہ بھرتی ہونا اسے ہم کہتے ہیں ابڈومین بلوٹنگ یا گیس کا ہونا اور اس کے کیا کاران ہے آئیے آپ اس پہ بات کرتے ہیں اس کے مختلف کا حضرت ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو جلدی جلدی کھانا کھانے کی وجہ سے گیس ہوتی ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں جو ہے برگر سوگے بیکری فوڈ سوگے اور زیادہ مرچی اور آئی لیوارے کھانے کی وجہ سے بھی پیٹ میں گیس ہوتی ہے کچھ میدے کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی گیس کرواتی ہیں جیسے گرڈ ہو گیا وغیرہ آنتوں کی اور میدے کی انفیکشن کی وجہ سے بھی گیس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ دوائیاں ہیں جیسے درد کی دوا ہوگئی ڈائیکلورانیا بروفین وغیرہ ان کا زیادہ اور غلط طریقے سے استعمال کرنے سے بھی پیٹ میں جلن اور میدے کی تکلیف ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ ہارمونر ایمبیلنس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پیٹ میں گیس ہوتا ہے اور جو ہے کہ ایک وقت میں بہت زیادہ کھانا کھانا زیادہ مقتار میں کھانے کی وجہ سے بھی پیٹ میں جلن اور گیس ہوتی ہے اور جو سگریٹ نوشی کا زیادہ استعمال کرنا سموکنگ کا زیادہ کرنا وہ بھی گیس کرواتا ہے پانی کا کم استعمال کرنا بھی پیٹ میں گیس کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو اگر آپ کا کام زیادہ بیٹھنے والا ہو آپ کا وزن بڑا ہوا ہو آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی نہ ہونے کے برابر ہو تو یہ بھی گیس کی ایک وجہ بن سکتی ہے تو دوستو آج ہم نے پر ایک جو ایبڈومن فلوٹنس اور گیس ہے کیا کازز ہے اور ان کے کیا کیا کارن ہے امید ہے آپ کو سمجھنے میں آیا ہوگا نئی ویڈیو میں ہم اس کے سائن اور سمٹم کو کون سی علامتیں ہیں جو گیس کے ہونے سے ہوتی ہیں ایبڈومن بلوٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں اس پر بات کریں ایس او بی پر عمل کریں ماسک پینیں ایک دوسرے سے چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں بار سے جب گھر آئیں تو اپنے ہاتھ سابون سے دھویں کم سے کم بی سیکنڈ تک دھویں اور اس کے علاوہ جو ہے جب بھی سنیز کریں کف کریں اپنے ہاتھ سابون سے دھویں اچھا کھائیں اس سے نہ صرف آپ محفوظ رہیں گے بلکہ آپ کے اپنے محفوظ رہیں گے بہت بہت شکریہ